اسلام علیکم دوستوں میرا نام اسیب اسین ہے جاوہ پروگرامی ٹوٹریلز میں آپ کو ایک بار بیر بیر بیرکم کرتا ہوں لاسٹ ویڈیو میں میں نے ایرے اور ملٹی دیمیشنل ایرے سے بارے میں بات کی تھی اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ضرور چیک کریں اس ویڈیو کو میں اس ویڈیو کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آج کیسے ویڈیو میں بات کروں گا کہ ہم کس طرح سے ملٹیبل ویلیوز کو ایرے سے پرنٹ کر آ سکتے ہیں ایرے سے کے اندر ہم سیم ٹائپ کی ویلیوز کو سیف کرتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری ویلیوز ہوتی ہیں اور اگر ہم ار ویلیو کو الگ سے پرنٹ کروائیں گے تو وہ بہت ٹائم کنزیومنگ بن جاتا ہے تو اس ٹائم کو بچانے کے لیے ہم لوپس کا یوز کرتے ہیں تاکہ ہم لوپ کی مدد سے جتنے بھی ویلیوز ہیں ایرے سے کے اندر کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے کبھی 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 کتنی ویلیوز آ رہی ہیں ڈائنمی کے لیے اگر ہم پروگرام بناتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے کتنی ویلیوز آ رہی ہیں تو ان ویلیوز کو پرنٹ کرنے کے لیے ہم لوپ کا استعمال کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے دو ویلیوز دو ایرےز بنایا ہے یہ ایک سنگل ڈائمیشنل ایرے ہے یہ ٹون ڈائمیشنل ایرے ہے ٹھیک ہے اب ان کی ویلیو کو سب سے پہلے میں مارکس کی ویلیو کو پرنٹ کروں گا ٹھیک ہے ان کی ویلیو کو کس طرح پرنٹ کریں گے فور لوپ پر مدد سے دیکھیں یہاں پہ میں فور کا لوپ چلاوں گا ٹھیک ہے اب میں لکھتا ہوں کاؤنٹ ٹھیک ہے اب یہ لوپ کب تک چلے گا یہاں پہ ہم کوئی نمبر نہیں دے سکتے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کتنے ویلیوز ہوں گی تو ہم مارکس ڈوٹ لینڈ کر دیتے ہیں کہ مارکس کے اندر جتنی بھی ویلیوز ہیں اتنی مرتبہ چلے گا لیکن ہم نے لیس دن لگایا کیونکہ جو لاسٹ انڈیکس ہوتا ہے وہ ہمیشہ لینڈ مائنس ون ہوتا ہے جیسے میں نے یہاں پہ لے کا لاسٹ انڈیکس is equal to length مائنس ون کیونکہ ہماری جو انڈیکسنگ یہ وہ ہمیشہ 0 سے start ہوتی ہے تو جس کا لاسٹ انڈیکس ہوگا وہ ہمیشہ اس کے لینڈ کے مائنس ون ہوگا جب میں پرن کر رہا ہوں گا اپنی ویلیوز کو پہلے میں ایرے کا نام لکھتا ہوں اور یہاں پہ بریکٹ کے اندر ہم انڈیکس بتاتے ہیں تو انڈیکس میں میں کاؤنٹ بتاؤں گا اس کا مطلب جب لوپ چلے گا تو پہلی مرتبہ یہ 0 کی انڈیکس کے ویلیو کو پرن کرے گا دوسری مرتبہ جب روپ چلے گا تو 3 کو پرن کرے گا تسری مرتبہ 4 کو پھر درہا یہ ساری ویلیوز کو پرن کرے گا جب تک ہمارے ایرے کی ویلیوز پتم نہیں ہو جاتی چیک کرتے ہیں اس کو ٹھیک یہ دیکھیں اس نے ساری ویلیوز کو اس طرح سے پرن کر دیا اگر اس کو آپ ایک لائنے پرن کرنا شاہد ہے تو آپ اٹھا دیں اور آگے جو ہے ایک سپیس دے دیں اس طرح سے ٹھیک ہے اس طرح سے دیکھیں ویلیوز کو پرن کر دیا میں نے اسی طرح بھی ہم ٹو ڈیمیشنل ایرے کو کس طرح سے پرن کروائیں گے ٹو ڈیمیشنل ایرے میں بسیکلی ہم ہر اینڈیکس کو دو ویلیوز سے پچانتے ہیں جیسے یہاں پہ آپ کو دو بیکٹ نظر آ رہے ہیں یہ بتاتا ہے کہ ہماری جو ویلیو ہے وہ کون سے رو اور کولم میں پڑی ہوئی ہے یہ جب میں میکٹرکس کی بات کرتے ہیں تو میکٹرکس میں ہمیں رو اور کولم دونوں بتانا پڑتا ہے کسی بھی ایک پوائنٹ میں پہنچنے کے لئے تو اس کے لئے میں اینڈیکس کروں گا ٹھیک ہے یہاں پہ میں لکھوں گا کہ یہ جو ہے یہ بھی مارکس ٹو کے لینڈ تک چلے گا ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی ویلیوز ہوں گی اتنی مرتبہ چلے گا یہاں پہ میں بتاتا ہوں کہ کون سا رو ہے رو نمبر ہمارا ٹھیک ہے یہاں پہ میں رو لکھ دیتا ہوں اور ایک اور فرل لپ چلیں گے یہاں پہ یہاں پہ میں کول کر دیتا ہوں اور جو انر لپ ہے وہ کتنی مرتبہ چلے گا بسکلی جتنے بھی روز میں ویلیوز ہیں تب ایک رو میں کتنی ویلیوز ہیں ہم اس حساب سے اس کو چلائیں گے تو میں کر دیتا ہوں مارکس ٹو کے جو روز ہیں اس کی لینڈ لے لیں ٹھیک ہے مطلب کہ مارکس کے جو روز چل رہا ہے اس کا لینڈ آپ اٹھا لیں فور ایزمپل پہلی مرتبہ جب چلے گا تو پہلی مرتبہ میں یہ مارکس زیرو مارکس کے زیرو میں جو ویلیوز ہیں اس کی لینڈ کو اٹھائے گا تو فلا زیرو میں یہ ہے تو اس کی لینڈ کتنی ہو جائے گی اس کی لینڈ تو جائے گی ٹو ٹھیک ہے تو بسکلی انر لپ جو ہے وہ دو مرتبہ چلے گا اب یہاں پہ میں اس کی ویلیو کو پرنٹ کروا دیتا ہوں مارکس جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس کی ویلیو کو پہچاننے کے لیے یا ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے ہمیں دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے رو اور کولم کی ٹھیک ہے اس طرح سے رو اور ویلیو رو اور کولم کی مدد سے ہم ہر ویلیو کو پرنٹ کروائیں گے آب چلے گا کیسے چلے گا اس طرح سے کہ یہاںiya پہ پہ لے روزیرو ہوگا تو یہاں پہ روہ پرنٹ ہو جائے گا رو نمبر پرنٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ کولم زیروگ 2 ہے ٹھیک ہے یہاں پہ چیک کرے گا کہ یہ اس کی جو ویلیو ہمارے پاس آئے گی 2 آئے ٹھیک ہے تو کول less THAN 2 ہے بلکل ایس ایک ہے ٹھیک ہے یہ ایک.'пہ یہ true ہو جائے گا یہ 0 ہے تو 0 رو اور 0 کولم کی ویلیو کو پرنٹ کر دے گا واپس چلے گا واپس یہ ون ہو جائے گا اسی طرح سے زیرو اور ون کی ویلو کو پرنٹ کر دے گا اب ٹو پہ آنے کے بعد یہ کنڈیشن فالس ہو جائے گی تو یہاں پہ واپس سے ہی اوپر آ جائے گا آوٹر لوپ میں آوٹر لوپ میں پلس ون ون کر کے اس کو ون کر دے گا ٹھیک ہے پھر رو ون ہو جائے گا اسی طرح سے رو ون کولم زیرو رو ون کولم ون ٹھیک ہے پھر اسی طرح سے چلتا رہا جب تک ہماری جو ہے یہ کنڈیشن فالس نہیں ہو جاتی یہ والی ٹھیک ہے چھلیے اس کو رنگر کے چیک کرتے ہیں تو یہاں دیکھیں یہاں پہ رو نمبر ون رو نمبر زیرو یہ رہا رو نمبر زیرو آ گیا اس میں ہمارے پاس جو ویلوز ہیں وہ ہیں ٹو اور ٹری ٹھیک ہے رو ون میں ہمارے پاس ہیں ٹو اور ون رو ٹو میں ہمارے پاس ہیں ٹری اور سیون ٹھیک ہے اس طرح سے اس نے ساری ویلوز کو پرنٹ کر دیا امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اس ویڈیو کو اگر آپ کے نالج میں ذرا بھی اضافہ ہوا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی میں اگلی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے تو اس کے لئے آپ کو بیل آئیکن دبانا پڑے گا تو ملتے ہیں اسی طرح کی اگلی انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ موسیقی